بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ قطب ربانی قطب الابداب حضرت علیہ الدین علیہ احمد سابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے ایک دن حضرت خواجہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا ہم نے تجھے ہفتہ اقلیم کا شاہِ ولایت مقرر کیا ہے فی الحال تم پانی پت جانے کے بجائے چطور گھر چلے جاؤ اور سلطان علیہ الدین خیل جی کی فوج میں بھرتی ہو جاؤ سلطان علیہ الدین خیل جی بادشاہ اسلام ہے اور ایک عرصے سے قلعہ چطور گھر کا محاصرہ کی ہوئے ہے مگر اسے فتح حاصل نہیں ہوئی تمہارا جانا وہاں پر ضروری ہے اس لیے کہ جب تک تم دعا نہ کرو گے اسے فتح حاصل نہ ہوگی تمہارے جانے کے بعد اس دنیا فانی سے میرا بھی کوچھ ہے حضرت خواجہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کا وسال مبارک کب ہوا اور پھر میں آپ کی آخری خدمت سے محروم رہ جاؤں گا آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جس دن قلعہ فتح ہوگا اسی دن میرا وسال ہوگا یعنی جس دن تم سے کوئی کرامت سرزد ہوگی اس دن میرا وسال ہوگا انہوں نے ارز کیا قلعہ فتح ہونے کی کیا صورت ہوگی آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تیرے لشکر میں موجودگی کی نشان دہی اور اطلاع ایک ولی اللہ سلطان علیہ الدین خیل جی کو کرے گا اور سلطان تیرے پاس آ کر تجھ سے دعا کرنے کی درخواست کرے گا تو تم اس کے حق میں دعا کرنا بفضل باری تعالی تمہاری دعا قبول ہوگی اور قلعہ فتح ہو جائے گا اس کے بعد فرمایا کہ تم میری تجہیز و تکفین و تدفین میں بھی شامل ہوگے اپنے پیر و مرشد کا حکم ملتے ہی حضرت خواجہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ کلیر شریف سے روانہ ہوئے اور سلطان علیہ الدین خیل جی کی فوج میں جا کر پھرتی ہو گئے ان دنوں سلطان علیہ الدین خیل جی چطور کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے حضرت خواجہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ نہا دیانت اور امانت کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دیتے رات کے وقت اپنے خیمے میں رہ کر عبادتِ الہی میں مشغول رہتے سلطان خیل جی نے کافی عرصے سے محاصرہ کر رکھا تھا مگر اسے قلعہ فتح کرنے میں ناکامی کا سامنا تھا چونکہ شاہی فوج نے کافی عرصے سے میدان جنگ میں اپنے خیمے لگا رکھے تھے طویل محاصرے اور بارش کی کسرت کی وجہ سے خیموں کے رسے گل کر کمزور ہو چکے تھے اور کافی تعداد میں ناکارہ ہو گئے تھے اس بات کی اطلاع سلطان علیہ الدین خیل جی کو دی گئی تو سلطان نے فوری طور پر سوت اکٹھا کرنے کا حکم دیا شاہی حکم کی تعمیر میں شاہی کرندے اسی وقت چاروں طرف سوت اکٹھا کرنے کی غرض سے روانہ ہو گئے کچھ شاہی کرندے ایک گاؤں میں پہنچے اور لوگوں سے کہا کہ سلطان کا حکم ہے فوری طور پر اس قدر سوت فراہم کیا جائے بظاہر اتنی جلدی اس قدر سوت کی فراہمی بہت مشکل اور ناممکن تھی اس لیے گاؤں کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے اس گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جو مستجاب دعوات اور صحبے کرامات ولی اللہ تھے ان کو شاہی کرندوں کی آمد اور گاؤں والوں کی پریشانی کا علم ہو گیا چنانچہ وہ گاؤں والوں کے پاس آئے اور ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا فکر کرنے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ تعالی میں اس کا انتظام کر دوں گا بزرگ نے ایک شاہی کرندے کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے کر آئے گھر سے ایک ہنڈیا لے کر اس میں ایک سود کی نلکی ڈال دی پھر ہنڈیا کے مو پر کپڑا بان کر ایک سراخ سے نلکی کے سود کا سرہ باہر نکالا کچھ پڑھ کر دم کیا اور دعا مانگی اس ہنڈیا کو لے کر شاہی کرندے کے پاس آئے اور اس سے فرمایا اس کو لے جاؤ اور سود کا سرہ کھینچ کر جس قدر چاہورسہ بنا لو انشاءاللہ سود میں کمی واقع نہ ہوگی شاہی کرندے بزرگ کی بات سن کر بہت خوش ہوئے اور ہنڈیا لے کر خوشی خوشی شاہی لشکر کی قیام گاہ میں پہنچے اور سود کھینچنا شروع کیا وہ سود کھینچتے چلے جاتے اور رسے بناتے جاتے اس طرح بہت جلد دھیروں کے حساب سے رسے تیار ہو گئے بے شمار لشکری اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں پر جمع ہو گئے تھے اور حیران ہوتے تھے بزرگ کی اس کرامت کی خبر سلطان علاؤ الدین خلجی کو بھی ہو گئی چنانچہ وہ بزاتے خود اس جگہ پر آیا جہاں ہنڈیا سے سوت نکالا جا رہا تھا اپنی آنکھوں سے سارا مشاہدہ کرنے کے بعد ان شاہی کارندوں کو ساتھ لے کر پا پیادہ بزرگ کی خدمت میں حاضری کی سعادت سے مشرف ہوا قدم بوسی کرنے کے بعد ارز کیا حضور بہت زبردست مہمان پڑی ہے کامیابی نہیں ہو رہی میری فتح کے لیے دعا فرمائیے بزرگ نے جواب دیا جو کام میرے سمیں تھا وہ میں نے بفضل باری تعالی پورا کر دیا ہے جس مقصد کے لیے تم میرے پاس آئے ہو اس کے لیے خود تمہارے لشکر میں ایک خدا رسیدہ بزرگ موجود ہے اگر وہ دعا کرے گا تو تمہاری فتح یقینی ہے سلطان علاو دین خلجی نے اپنے لشکر میں بزرگ کی موجودگی سے لاعلمی کا اظہار کیا تو اس حقیقت شناس مرد بزرگ نے کہا اس بزرگ کی علامت یہ ہے کہ ایک روز رات کے وقت تیز ہوا چلے گی بارش اور آہندی کے بعد تمام خیمیں گر جائیں گے تمام لشکر والوں کے چراغ کل ہو جائیں گے لیکن اس بزرگ کا خیمہ قائم رہے گا اور اس کا چراغ پھر روشن رہے گا اور وہ تلاوت اکلام اللہ میں مشغول ہوگا اگر اس وقت تم آہندی اور بارش میں تھوڑی سے تکلیف کر کے اس بزرگ کے پاس جا کر ان سے دعا کے درخواست کرو تو وہ ضرور دعا کریں گے اور انشاءاللہ تعالی تمہیں فتح حاصل ہوگی سلطان علاؤ الدین خیل جی اس وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا آخر کار وہ شب ہو گئی بارش کے ساتھ سخت آندھی چلی خیمیں گر گئے جس سے تمام لشکر والوں کے چراغ کل ہو گئے سلطان فوری طور پر اپنی لشکرگاہ میں ہر طرف پھرنے لگا اس سے دور سے ایک خیمے میں چراغ چلتا ہوا دکھائی دیا وہ فوراں اس خیمے میں پہنچا تو دیکھا حضرت خاجہ شمس الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک کی تلاوت میں نہاست استغراق کے ساتھ مصروف تھے سلطان دست بستہ ایک کونے میں کھلا ہو گیا حضرت شیخ نے جب تلاوت کلام پاک سے فراغت پائی تو سلطان کی طرف دیکھا سلطان نے سلام کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اور اس وقت آنے کی وجہ پوچھی سلطان نے معذرت کی کہ میں آپ کی قدر و منزلت نہ کر سکا آپ مجھے معاف فرما دیں اس کے بعد دعا کے درخواست کی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں یہاں سے تین کوس پر جا کر دعا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ قلعہ فتح ہو جائے گا حضرت خاجہ شمس الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تین کوس پر جا کر دعا کی ادھر سلطان خلجی نے آپ رحمت اللہ علیہ کے حکم کے مطابق قلعہ پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں قلعہ فتح ہو گیا حوالہ قصص الاولیاء اکرام